جی ویلکم ٹو آور چینل سنا انشان ری ایکشن آج جی جس ویڈیو کی ہمیں ریکویسٹ آئی ہے وہ ہے جی مگھالیا تو کمنٹس آیا ہمیں جی ہمارے کوئی بھائی ہیں میں رہی حیال سے سٹیون سن نام ہے ان کا اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے جی کمنٹس میں پلیز ری ایکشن مگھالیا انڈیاز بیوٹیفول سٹیٹ ان لیپ آف نیچر بائی کنیش گپتہ تو کنیش گپتہ کی ویڈیو ہے اس پہ بھائی صاحب نے کہا ہے ری ایکشن دیں اپنا تو لگ تو بڑی آ رہی ہے ویڈیو جی تو مگھالیا پہ پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی کیا ہاں جی مگھالیا سٹی پہلے بھی بنا چکے ہیں جی بہت خوبصورت سٹی تھی تو یہ ایک اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے تو ہم نے کہے چلیں بناتے ہیں جی ہمیں ہی مزہ آیا تھا پہلی والی ویڈیو میں تو یہ اب سیکنڈ ویڈیو ہے ہماری مگھالیا میں تو چلیں سٹار کرتے ہیں ہاں جی تو اس کا ٹائٹل پڑھ کے سنا دیں مگھالیا انڈیا's beautiful state in lap of nature چیرہ پنجی شیلونگ نورثیسٹ انڈیا تو یہ اس کا ٹائٹل تھا تو چلیں ویڈیو کو پلے کرنے سے پہلے مجھے ہم کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند ہے تو شیئر بھی کر دینا اور لائک بھی کر دینا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انڈیا کی سب سے خوبصورت جگاؤں میں سے ایک اور نیچر کے سب سے قریب یہ ہے مگھالیا ایک ایسی جگہ جہاں بادل صرف آسمان میں نہیں بھل کی زمین پر بھی چلتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں نیچر اور انسان ساتھ مل کر رہتے ہیں ایک ایسی جگہ جس کے ہر کونے میں ایک خوبصورت وارٹ فال ہے بس ایسی ہی ایک جگہ ہے مگھالیا کی ان خوبصورت خاصی ہرز میں جس کا نام ہے چیرہ پونجی اکثر بادلوں سے گھرا رہنے والا یہ ویلیچ ورلڈ کی سب سے زیادہ بارش والی جگہوں میں آتا ہے کیونکہ یہاں ہر سال 36 فیٹ سے بھی زیادہ بارش ہوتی ہے اور ایسی یونیک موسم پر نظر رکھنے کے لیے یہاں پر ایک یونیک سی بیلڈنگ بھی ہے یہ فوٹبال کی شیپ کی بیلڈنگ ہے میٹیورولوجیکل سٹیشن جو یہاں کے بیدر کی ریسرچ کے لیے بنا ہوا ہے چیرہ پونجی کو ایکسپلین کرنے کی کوئی چبرتی نہیں ہے مطلب میں ایسی بس روڈ سے جا رہا تھا اور یہ ایک وارٹ فال مل گیا اور ایسی پتہ نہیں آپ کتنے سارے وارٹ فال مل جائیں گے نہ جن کا کوئی نام ہے نہ کوئی ایسی کوئی توریسپورٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور کتنا ریلیکسنگ سا ہوتے ہیں مطلب میں ایسے چھوٹا سا وارٹ فال مل جائیں چیرہ پونجی خاسی ہیلز کے ایک پلیٹیو پر لوکیٹڈ ہے اور اس وجہ سے یہ دکھنے میں ایک پلین ایریا جیسا ہی لگتا ہے پر ایسے دکھنے کے بات بھی یہ چار ہزار چھے سو فیٹ کی ہائٹ پر ہے اور آپ کو اس کی ہائٹ کی ایک ایک فیٹ کا احساس اس جگہ پر آکر ہو جائے گا ایسے لگ رہے ہیں کہ کہیں تک بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی اینڈی نہیں ہو سکا مطلب میں بھی مجھے یہاں سے دکھ رہا ہے کہ وہاں پہ بارش ہو رہی ہے وہاں پہ تھوڑی سی دھوپ نکل رہی ہے وہاں پہ بارش ہو رہی ہے یہاں پہ بہت ہی گریزی ہے اور یہ سارے مطلب کچھ ریویرز ہیں چھوٹی چھوٹی ریویرز بنی ہوئی ہیں یہاں آکے مطلب یہ جو بھی خاصی ہیلز کا پہاڑ ہے یہ پہاڑ یہاں پہ آکے ختم ہو رہا ہے اور اس سے آگے مطلب بانگنہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پلین ایریا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سے آگے پورا پلین ہے پھر سی ہے سی ہے بے ہو بنگال اور یہاں سے جو نظارہ دکھتا ہے اس سے میری طرح آپ بھی بس دیکھتے رہ جائیں گے چیرہ پونجی کے پاس ہی ہے ایک اور ویلیج تائرنا جہاں مجھے میرا اب تک کا دیکھا سب سے خوبصورت بریج دکھنے والا تھا اور اس چھوٹے سے ویلیج سے ہی اس بریج کا رستاز شروع ہوتا ہے بتاwo کیا ہے مجھے 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 ہیلو ہیلو یہاں کے کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد میں نے اس بریج کا ٹریک شروع کیا اور اس بریج تک جانا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے لئے آپ کو دس بارہ نہیں بلکہ 3200 سیڈیاں اترنے پڑتی ہیں ابھی میں نے ڈبل ڈیکر روٹ بریج کا ٹریک سٹارٹ کیا اور ابھی اتنی آلکھنا ہو گیا ابھی تو ایک کلومیٹر بھی نہیں ہوا ہے اور یہاں پہ ایسے سٹیپ 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 سے پورے اوپر سے نیچے تک جہاں پہ ویلیج میں نیچے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی ڈیلی یہ سارے سٹیپس اپ ڈاؤن چڑھ کے ہی اپنے ساری چیزیں لانی ہوتی ہیں جو بھی ان کو کھانے وغیرے کی چیزیں ہوتی ہیں بچے سکول بھی اسی والے رستے سے جاتے ہیں ڈیلی ڈیلی وہ ڈاؤن کرتے ہیں اس وانتے ٹریک کو جو بھی ہم سے تو بہت ہی مشکل ہے ہالو آپ روز کرتے ہیں ڈیلی 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 ڈگ اس پیڑ کی یہ روٹس ہے وہ ہے یہ ربڑ ٹری اور بہت ہی زیادہ چلنے میں سے بہت رسکی لگ رہا ہے پر یہ کمپلیٹلی ایک الگ ٹائپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو کراس کرنا اب یہ دیکھ رہے آپ جیسے یہ نیچے لکڑی کے پلانکس کچھ لکڑی کے پٹے لگائے ہیں اور یہ سارے یہ جو بھی یہ جو بھی میٹیریلیں ساری پیڑ کی روٹس ہیں اور کچھ کچھ کہیں کہیں یہاں پہ انہوں نے بیمبو بھی یہاں پہ بیمبو بھی اس کیا ہوا ہے باقی یہ ساری ٹوٹلی روٹس ہیں کمپلیٹلی لیویں گیا اور کمپلیٹلی نیچرل بریج ہے اس بریج کو یہی کے گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے بنایا ہے جنگلوں کے بیچ بہتی ان ندیوں کو پار کرنے کے لئے بھلے ہی ابھی ریور میں پانی کم دکھ رہا ہے پر مونسون کے ٹائم پر یہ بریج ندی کے پانی سے بس کچھ فیٹی دور رہ جاتا ہے اور ندی کے اس بدلتے لیول کی وجہ سے ہی ان لوگوں کو ایک ایسا بریج بنانا پڑا جس میں دو فلورز ہیں جو ابھی آگے رستے میں آنے والا ہے اور اس بریج تک پہنچنے کے لئے ہمیں دو اور بریج کروس کرنے پڑیں گے اور ان میں سے ایک بریج تو بس ایک فٹی چھوڑا ہے اوہ بھائی یہ تو زیادہ رسکی لگ رہا ہے مجھے لیونگ روٹ بریج سے ایسے شیک کر رہا ہے پورا انسٹیبل ہے بہت زیادہ ہیل رہا ہے اور اس پہ ایک ٹائم پہ ایک ہی بند آ سکتا ہے بس ساڑھے تین ہزار سیڈیاں اور دو بریج پار کر کے فائنلی آیا ڈبل ڈیکر بریج ڈبل ڈیک والا یہ بریج پہلے بس سنگل ڈیک ہی تھا پر کبھی کبھی ندی کا لیول بڑھنے پر نیچے والا بریج ڈوب چاہتا تھا تو ان لوگوں نے اسی بریج پر ایک اور بریج بنا دیا جس سے اب یہ ہر موسم میں ندی پار کر سکتے ہیں یہ بریج ایک بہت بڑا اگزامپل ہے بائیو انجینئرنگ کا جس کو یہاں کی خاصی کومنیٹی نے بڑی محنت سے بنایا ہے کیونکہ کئی سو سال پہلے اس بریج کو ان لوگوں نے صرف اس پتلی سی روٹ سے شروع کیا تھا ریور کے دونوں سائیڈ دو پیڑوں کے بیچ میں پہلے یہ کچھ بیمبو کو لگاتے ہیں اس کے بعد ان چھوٹی روٹس کو ان بیمبو سے سپورٹ دیا جاتا ہے جس سے یہ روٹس کچھ سالوں بات لمبی ہو کر آپس میں بند جاتی ہیں اور ایسے ہی کئی سالوں تک ان ہزاروں روٹس کو باندھنے کے بعد بنتا ہے یہ لیونگ روٹ بریج جو ابھی بھی ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ بریج ریور کروس کرنے میں کئی جانوروں کو بھی ہیلپ کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بریج پائیو ڈائیورسٹی کو بھی سپورٹ کرتا ہے جس سے یہ کئی پلانٹس اور سپیشیز کا اب گھر بن چکا ہے بہت سالوں میں جا کے بنایا یہ بریج مطلب یہ ایک دن کے بعد نہیں ہے ایک سال کے بعد نہیں ہے کئی سال لگے ہیں تب جا کے یہ بریج بن پایا ہے اور ایسی اب ثرڈ ڈیک بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں ثرڈ والا ڈیک جب ایڈ ہو جائے گا تو یہ ٹرپل ڈیک کا بریج ہو جائے گا شاہد اکیل آئی ٹرپل ڈیک کا بریج ہوگا پورے ورلڈ میں اور یہ بھی اور بھی اس پچھے سال لگیں گے اور یہ مطلب دیکھ رہا ہے اب بھی اس سے اتنا زیادہ ٹائم لگے گا تو اس طرح زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لیول کی انجینئرنگ یا اس لیول کے بریجز کو بنانے میں اور لوکلز یہاں اتنے زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی انمنشن کے ساتھ آئے ہیں جہاں بھی پوری دنیا کلائمٹ چینج سے لڑ رہی ہے وہاں ان لوگوں نے کئی سال پہلے ہی ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کر دیا تھا کہ اگر انسان چاہے تو نیچر کو نقصان پہنچائے بھی نہیں بلکہ نیچر سے مل کر بھی رہ سکتا ہے اس فیلیت سے الویدہ لے کر میں چلا پھر چیرہ پونجی کے کچھ خوبصورت وارٹر فالز دیکھتے ہیں اور چیرہ پونجی میں سچ میں اتنے وارٹر فالز ہیں کہ اگر آپ کئی دنوں کے لیے بھی یہاں آئے تھب بھی سارے وارٹر فالز آپ شاید ہی دیکھ پائیں گے اور ان میں سے ہی ایک وارٹر فال تک آپ کو بادلوں سے ہو کے جانا پڑے گا کیونکہ یہ انڈیا کا تھرڈ ہائیسٹ وارٹر فال ہے جس کا نام ہے نو کالکائے فالز جس کا ویو دیکھتے ہی آپ ایک الگ دنیا میں کھو جاتے ہو یہ وارٹر فال اتنی ہائٹ پر ہے کہ یہ اکثر بادلوں میں رہتا ہے اور بادلوں سے اس وارٹر فال کا یہ خوبصورت نظارہ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اس وارٹر فال کا پانی سیدھے ہزار فیٹ سے بھی زیادہ کی ہائٹ سے نیچے گر رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ انڈیا کا ڈالیسٹ پلنج وارٹر فال بھی ہے اور اس وارٹر فال سے تھوڑی ہی دور ہے یہ لنگ سیر فالز جو ایک بہت ہی خوبصورت سٹیپ وارٹ فال ہے اور ان سب وارٹر فالز میں سے جو چیرہ پونجی کا سب سے فیموس وارٹر فال ہے وہ ہے یہ سیون سیسٹر سوال جس میں ایک ساتھ سیون وارٹر فالز دیکھتے ہیں اب تک میگھالیا کی ہم نے اتنی ساری نیچر اور خوبصورتی سے بھری جگائیں دیکھی جس میں کئی سارے ویلیجز تھے اور میگھالیا کی ایک ایسی سٹی ہے جو اتنی بیوٹیفل ہے کہ اسے سکوٹلینڈ آف ایسٹ کہا جاتا ہے یہ ہے میگھالیا کی کی کپٹل سٹی شی لونگ شی لونگ میگھالیا کی سب سے بڑی سٹی ہے یہ اتنی بڑی سٹی ہے کہ اس کا کچھ پاٹ پانچ ہزار فیٹ کی ہائٹ پر ہے اور کچھ ساڑے چھ ہزار فیٹ کی ہائٹ پر خوبصورت آرکٹیکچر اور خوبصورت نظاریں یہاں سب کچھ ہے اور یہاں پر ہر روز بہتی بیوٹیفل سنسٹ بھی ہوتا ہے بشیلوں سے صرف کچھ کلومیٹر آگے آپ اس جگہ چون سے دور ایک بلکل ہی الگ دنیا میں ہوتے ہو یہ خوبصورت جگہ ہے لائٹ لوم کینیا اتنی گرینری آپ نے شاید ہی کہیں اور دیکھی ہوگی یہ جگہ فیمس ہے اپنی اس سیدھی کھڑی کھائی کی وجہ سے اور اس پہاڑی کی ایچ پر کھڑا ہونا ہی اپنے آپ میں ایک ایڈوینچر ہے یہاں کی خوبصورتی سے میں پہلے ہی اتنا حیران تھا کہ تھوڑی دیر میں مجھے پتا چلا یہاں کے ایک ہیڈن وارٹ فال کے بارے میں لائٹ لوم کینین سے بس کچھ دور ہائک کرتے ہوئے میں نے ایک ریور کو فالو کیا اور ریور کے اس بار جو نظارہ تھا مجھے پتا چاہے مجھے پتا چاہے مجھے پتا چاہے کچھ ایسے نظاروں میں سے ہے جس کی خوبصورتی کو بیا کر پانا مشکل ہے کچھ دیر یہاں رکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے نظاروں نے سپنے اور حقیقت کا فرق ختم کر دیا ہو ان خوبصورت جگہوں کے علاوہ ان خوبصورت جگہوں کے علاوہ شیلوں کے پاس ایک بہت ہی سندر سیل لیک بھی ہے امیم لیک دو سو پچھ سکوئر کلومیٹر کی ایریا میں فیلی یہ لیک مگھالیا کی سب سے بڑی لیک ہے اور اسی وجہ سے اسے لوکل ہی بڑا پانی بھی کہا جاتا ہے یہ لیک ایک ریزروائل لیک ہے جو امیم ریور پر ڈیم بنانے کی وجہ سے بنی ہے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر ان خوبصورت آئیلنڈ اور فورسٹ کو دیکھتے دیکھتے وقت کہاں نکل جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا مگھالیا میں آکے آپ نیچر کے اتنا قریب خود کو محسوس کریں گے جائے وہ یہاں کی ہوا ہو یہاں کے وارٹر فال یہاں کے پیڑ یہاں مطلب آپ کو وہ ہر چیز ملے گی جو نیچر سے آپ کا رشتہ اور غیرہ کر دے گی ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے تو کہتے ہیں پر بھول جاتے ہیں ہم اس کا ہی حصہ ہے تو بھلا اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں موسیقی یہ تو بہت زبردرد ویڈیو تھی ہم نے پہلے بھی مہی حالیہ پر یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ویڈیو بنائی تھی کنیش گکتہ نہیں بنائی تھی اوٹ کلاس تھی انہوں نے یہ والی ویڈیو ریکمینٹ کیا ہے اور یہ والی تو اس سے بھی خوبصورت ہے یہ تو اس کو کٹ گئی ہے واقعی اتنی خوبصورت مگھالیا کا مطلب کیا ہوتا ہے مگھالیا کا مطلب بادلوں کا گھر بہت زبردست ویڈیو تھی بہت زبردست ویڈیو تھی بہت مزایا انجوائے گیا ہم نے ایک ایک ویڈیو بہت خوبصورت ہے اور ویڈیو جو بنائی ہے نا یہ کنیش گکتہ نے آسٹینڈنگ اور بہت مدد کی ہوئی یقیناً اور اتنی زبردست ویڈیو بنائی گیا نا کہ دلو خوش ہو گیا دیکھ کے ہمیں یہ لگ رہا کہ ہم ہوا ہیں وہاں پر اور بریچ جو انہوں نے وہ ٹری کے بنایا ہوئے ہیں اور آف کلاس بہت زبردست اور دیکھیں انہوں نے ڈبل ڈیک کر بنایا ہوئے کہ کہتے ہیں پانی جب آ جاتا ہے تو وہ نیچے والا جا ہے وہ پھر ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ مشکل ہوتی ہے نا لوگوں کو پھر بنا دیا ہے یہ بھی دیکھ لیں ایک سنس ہی ہے نا اور دوسرا دیکھتا ہے جو ایک بندہ ایک فیم میں گزر سکتا ہے ہاں مان فیٹ کا کہہ رہے تھے نا وہی میں سوچا ہے میں نے کہا یہ دوسری طرف کوئی آتا ہوگا تو یہ کیسے پھر مینیج کرتے ہوں گے یہ تو نہیں گزر سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک ہی گزر سکتا ہے ایک ٹائم میں ایک ٹائم میں اس نے بھی پھر ساتھی کیا دی ہے پس وہ جائری بات ہوتا ہوتا بھی ہے ہاں نا وہ بھی اچھی حضین شکل ہوتی ہے میں کہتے ہوں بہت خوبصورت ہے میں کھا لیا بہت زیادہ خوبصورت ہے نا چیرہ پنجی یار اور اتنی پیاری خوبصورت ہے نا میں کہتا ہوں لیول ہے اور وہ واتر فال جو تھا وہ اتنی انچائی سے تھا کہتے ہیں وہ بازلوں میں ہوتا ہے اکثر تو بازلوں کے اندر ہی ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت تھا پانی کا کلر یار تو دیکھ کے نا دل خوش ہوگیا اور ایک وہ ڈرون سے انہوں نے انڈ پر جو بنائی ہے وقت 셀ی آؤٹ کلاس تھا وہ زبراداست تھا شاید کسی کو نہ ہی پتا ہو ان کے پر ڈرون تھا یہ چلے گئے ہیں ہیں کہتے ہیں نتیجہ آریров کے بچے میں منتی کے لارے پی صاحب تھا ٹھو میں گئنم آؤٹسساند سکوٹلینڈ کہتے ہیں سکوٹلینڈ آف ایسٹے اس کو کہتے ہیں اور وہ جو سٹی تھی اس کے بارے میں بتایا جی وہ پانچ سہ زار فٹ پہ ہے اور کچھ اس کا ایریہ ساڈے سہ پہ ہے تو اتنی انچائیب ہے اور سنسٹ جو ہے اور آؤٹسٹینڈنگ ویڈیو ہے اور بہت خوبصورت بنائی ہے اور کافی میند بھی کی ہے اور انڈ والا جو ویو تھا اوپر چاڑ کے وہ وہ تو بہت ہی ضبردار تھا وہاں سے ویسے دار بھی لاغ رہا تھا اتنی نیچے نظر آرہا تھا سارا کچھ ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت پائنٹ تھا وہ والا اوپر چاڑ کے دیکھنے والا ہے اور دیکھا کتنا پیارا سب کچھ گرینری کی وجہ سے اتنا خوبصورت ہے کہ ویو لاغ رہا تھا میں کہتے ہیں اوٹھے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہوں گے وہ کتنے خوش کسوت ہیں اتنا پیارے ویو میں رہتے ہیں بالکل تو جنہوں نے ریکمینڈ کی ہے کیا آپ بھی یہی سے مکھالیا سے ہیں یا آپ کو ویسے مکھالیا سٹی پسند ہے تو آپ نے کمٹس کر کے لازمی بتانا ہے اور باقی اگر اور بھی کوئی سٹی سے ہے تو ہمیں لازمی بتانا میں بہت خوشی ہوگی تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی سب کو پسند آئی ہوگی اور جنہوں نے ریکمینڈ کی ہے جی ان کو بھی پسند آئی ہوگی تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی پیارے سے کمٹس کے ساتھ اب تک رکھیں اپنا بہت 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 سارا خیال اسی طرح ہمیں بیس ویشز میں رکھیں یاد اور چلیں جی اوکے جی بائی 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 کار دو پلانکی شوی چوچو نکال دو چوچو نکال دو جلدی سے